جی ناظرین بری کے بعد آپ کو دوبارہ سے پرگرام خوش آمدید کہتے ہیں راہیل آپ سے ہی میں پوچھا چاہوں گی کہ آہا چیما صاحب کے خلاف ایک ریفرنس تائر ہوئے اس کی ڈیٹیلز ہمیں چاہیے کیا ہے جی مدیہ دو کیسے تھے جو نیب نے آہا چیما کے خلاف جن کا غاز کہتا ہے پہلے تو آشانہ ایک بار سکینڈر میں انہیں گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے بعد ان کے آمدن سے زائد احساسوں کا بھی کیس جو نیب نے کھول دیا تھا اس پہ تحقیقات کی جاری تھی بہت سی جائدات جو تھی نکلی تھی جس میں یہ بھی ثابت ہوا تھا کہ آشانہ ایک بار سکینڈر میں کاسا کمپنی کے اکاؤنٹ سے جو ہیں جو پلوٹ سے خریدی ہیں آہا چیما نے اس کی جو ادائیگی ہوئی ہے وہ کاسا کمپنی کے اور ایڈن کے اکاؤنٹ سے ہوئی ہے اس سوالے سے جو اب ریفرنس زیر ہوئی ہے اس میں ستر کروڑ پیہ کا جو ہے ریفرنس زیر کیا گیا نیب کی جانب سے کہ آہا چیما نے ستر کروڑ پیہ کے زائد آمدن سے زائد احساسے بنائی ہے اور اس کی تفصیلات جو ہے نیب نے بقاعدہ طور پر تصابت آر میں اس سے کبل ان کی گاڑیاں بھی تحویل میں لی گئی سب مکتی کمپنیز کے نام پر تھی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اور کوئی پکڑے جا رہے ہیں سباکنی صاحب آشانین کے بعد سکینڈل ہے اس میں سب سے بڑی جو گرفتاری ہے اگر آپ دیکھتے ہیں اور آشانین کے بعد کو ریلیٹ کرتے ہیں تو خواجہ برادران کی گرفتاری نظر آتی ہے اس کے بعد ندیم زیاں ہے ندیم زیاں اگر گرفتار ہو جاتے ہیں بڑی کوشش کیا ہے نیب نے گرفتار ہو جاتے ہیں وہ ہی ہے جس طرح آہا چیما شباشیف کے لیے حیثیت رکھتے ہیں تو خواجہ برادران کے لیے ندیم زیاں بھی وہ ہی حیثیت رکھتے ہیں اور ابھی تک وہ منظر آن پر نہیں آئے جیسے ہائیں گے تو اس کے بعد بھی بڑی گرفتاریاں متوقع ہیں لیکن اب جو نظر آ رہے ہیں پیراگون کے حوالے سے اگر میں بات کروں اور آشانین کے حوالے سے بات کروں تو بڑی گرفتاری خواجہ برادران کی ہے جو ایک اور چیز بتا دے لوگوں کے دلچسپی کے لیے کہ یہ مسلم لیگ نون کے علاوہ بھی کسی پارٹیز کے لوگوں کے پیچھے نجی سر علیم خان کے علاوہ مسلم لیگ کاف کی جو ہے تحقیقات چلی جو چودی برادران ہیں سپیکر صاحب جو ہیں پرویز علائی چودی شجاہد ان کے بیٹے مونہ سلائی پر کیس چلیں نیب میں علیم خان کے حوالے سے دور کیس نیب میں چلیں اس میں ایک کیس وہ ہے جو ان کے خطرہ دو نہیں کوئی اور آف شور کمپنی کے حوالے سے چلیں اور جو سوسائیٹی پر ان کا کیس چلیں اس پر انہوں نے سری آرڈا لیا ہے آئی کورٹ سے آف شور کمپنی کے حوالے سے نیب نے متجدی تفاہ بلایا بھی تھا اور ان سے کہا کہ آپ شور کمپنی کی منی ٹریل دیں تاہم ہمارے زائے کا کہنا یہ کہ ابھی تک منی ٹریل کو دے نہیں سکے اور اب ان کے ساتھ نیب آگے کیا کاروئی کرتا ہے یہ اب دیکھنا پڑے گا خاور گومن صاحب اس سے زیادہ اور بھی بہت سارے کیسز ہیں جن میں اربو روپے جو ہیں وہ ملکی خزانے سے لوٹے گئے ہیں ان کیسز کا کیا اور یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں دوسرا سوال بھی ایڈ کر لیجئے ندیم ریا کی گرفتاری اس کے علاوہ خاجہ برادران کی گرفتاری شہباز شہید صاحب کی گرفتاری آپ پاکستان مسلم لیگ کا مستقبل سیاسی مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں یہ تو اپنا بڑا زبردست سوال یہ ہے کہ یہ جو کرپشن ہوئی ہوئی ہے چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیرمہ نے پچھلے بائیس سال سے ان کا ایک ہی نعرہ رہا ہے وہ ہے انٹی کرپشن اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں جب حکومت میں آوں گا تو میں پھر یہ جو لوٹی دولت ہے واپس ملکی خزانوں میں لاؤں گا یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کچھ قوانین کے اندر تبیلیے کر رہے ہیں ایک دو ٹاس فورسز بھی بنا دیا ہے تو آنے والے دنوں کے اندر یقینی دور پر ان سے ہم سوال ایز ای میڈیا پوچھیں گے کہ آپ نے یہ جو نعرہ لگایا تھا اس کا کیا بنا اور ساوہ گمہ صاحب آج ایک تانہ بھی مل گیا ہے حمزہ شہباز شریف کی جانب سے کہ بہنسوں کو نیلامی کے علاوہ آپ نے ابھی تک کون سی رقم جو ہے وہ خزانے میں جمع کیا ہے سوائے بہنسوں کو نیلام کرنے کے پینامہ میں کچھ نہیں ملا ابھی تک وہی میں نے کہا نا کہ پچھلے دنوں جب ہماری ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے یہی کہا تھا کہ مجھے سو دن کا وقت دے دیں پچاس دن کو ہونے کو ہیں اور اس کے بعد پچاس دن باقی رہے گئے ہیں لیٹسی اب کیا وہ کرتے ہیں وہ بھی ادھر ہیں ہم بھی ادھر ہیں کیا کہتے ہیں گوڑا بھی ادھر ہے میدان بھی ادھر ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جہاں تک بات کی آپ نے گرفتاریوں کے حوالے سے دیکھیں کوئی بھی ہو چاہے کوئی حکومت میں ہے یا چاہے کوئی اپوزیشن کے اندر ہے نیب کو ایز اینڈیپیننٹ ادارہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے بتانا ہے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے اکراس دا بورڈ انہیں جانا چاہیے وہ چاہے پاکستان تحریک انصاف میں لوگ بیٹھے ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف میں ہیں یا پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر ہیں اکراس دا بورڈ جس جس کے اوپر جو جو بھی الزامات ہیں اس پر انویسٹیکیشن ہو اس کے بعد ریفرنسز اگر بننے ہیں ریفرنسز بنائیں اور تمام ان کیسز کو اپنے منطقی انجام تک پہنچایا جائے میں دوبارہ یہ کہوں گا میرے نزدیک یہ اچھی ڈیویلومنٹ ہے سپیشلی شبا شریف صاحب کے لیے کہ ان کے اوپر الزامات ہیں تو ان کو ایک موقع ملا ہے کہ وہ اپنے یہ تمام الزامات سے اپنے آپ کو بری کروائیں وہاں پہ سوالوں کے جواب دیں کورٹ کے اندر اپنا بیان جمع کروائیں کہ یہ یہ چیزیں ہیں یہ یہ الزامات ہیں یہ میرے ان سوالوں کے جواب ہے جو نیب میرے سے کر رہا ہے اکیس سوالات کیے ہوئے ہیں نیب نے شبا شریف صاحب سے اور وہ ان کے سوالوں کا جواب دیں اب خاجہ برادران کا جہاں تک تعلق ہے لاہور کے اندر تو میرے خیال میں سلمان گنی صاحب زیادہ کومنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو پیراغون سوسائٹی ہے اس کے حوالے سے کافی زیادہ جو کہانییں ہیں ہمارے تک یہاں اسلامباد میں پہنچ رہی ہیں کہ ایوینچل جو بینیفیشری اس تمام جو سارے سیگا کا یہ ساری سٹوری کا آشیانہ ہاؤسنگ سکیم کے حوالے سے یہ جو سارا ہوا سارا کام مبینہ طور پر اس کے زیادہ زیادہ جو بینیفیٹس ملے ہیں فیننشل بینیفیٹس وہ خاجہ ساد رفیق اور ان کے جو دوسرے بھائی ہیں مبینہ طور پر میں کہہ رہا ہوں گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ واقعی انہوں نے ملے کیونکہ ابھی یہ انڈر کیس ہیرنگ ہے نیسی کیشن چل لی ہے لہٰذا ان کو بھی سوالوں کے جواب دینے ہیں اور ان کی بھی سیاست کا دارو مدار یقینی طور پر اس پہ ہوگا کہ وہ ان تمام الزامات سے کیسے بڑی ہوئے ٹھیک ہے خبر گومن صاحب یہاں پہ اب بات ہے زائی صاحب سے سوال پوچھیں گے زائی صاحب یہ سوال ہے کہ ڈاکٹر آسنگ کا کیس ہے سرجیر میمن کا کیس ہے اتنے عربوں روپے ہیں جو ملکی خزانہ جو ہے وہ دیکھ رہے کہ کم آئیں گے پیسے جو خالی ہو چکے بقول پاکستان تحریک انصاف سب چیزیں مہنگی ہو چکے اور منتظر ہے پاکستان تحریک انصاف کہ خزانے میں یہ لوٹی ہوئی رقم واپس آئے گی اور پھر ہم عوام کو ریلیو دیں گے کب آئے گی کون سے کیس کا پیسہ جو ہے واپس آئے گا مدیہ جہاں تک یہ بات ہے کرپشن کی پیسوں کے خاص پر نکٹر آسن کی کیس کی تو اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اور بلا امتیاز ہو رہے ہیں تمام تمام کیسے جو ہے وہ بلا امتیاز ان کے ساتھ مساوی صلوم میرے خیال میں ادارے جو ہے وہ ہمیشہ بلا امتیاز کرتے ہیں لیکن یہ ایک خاص حد تک تاثر گیا ہے چونکہ علیم خان کی کیس کے حوالے سے میں نے خود دکھا ہے کہ ایک تو وہ وہاں پہ ایک پیٹیشن پینڈنگ ہے جس میں کوٹ ان کو سٹے دیا ہوا تھا اور وہ کافی عرصے سے وہ سٹے چل رہا تھا لیکن لازکلی جب وہ پیئر ہوا تھے تو اسے کوٹ میں ایک سپیسل آرڈر کیا تھا کہ آپ وہاں پیش ہوں گے اور اپنا موقع ریکارڈ کریں گے نیپ کو بھی انہوں نے پرمیٹ کیا تھا کہ آپ ان کا بیان ریکارڈ کریں اور اس میں کوئی ایسا انکریمنٹنگ آتا ہے تو آپ اس پر پروسیڈ کریں اب اس پر کیوں پروسیڈ نہیں ہوا تو میں اس کے بارے میں تو کچھ کہنا نہیں چاہتا یہ تو بہتر ہے وہ جو موجود ہیں وہ بتا سکتے ہیں جہاں تک یہ بات ہے ڈاکٹر آسین واری اس نے اب ہمارے ہاں پہلے میڈیا ہائپس پڑی کریئیٹ ہو جاتی ہیں کہ وہ سترہ سو ارہب ہو گیا ہے یا چار سو ارہب ہو گیا ہے مجھے ماضی کی کوئی مثال دے دیجے کہ کرپشن کا پیسہ واپس آیا ہے میرے خیال میں جب سے یہ ادارہ بنا ہے میں چکے اس میں صرف کر چکا میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں آپ جتنی پریمیر جو انٹی کرپشن اجنسیز ہیں وہ دیکھ لیں ان میں آپ انٹی کرپشن کو لے لیں آپ ایف ای اے کو لے لیں کسی اجنسی نے اتنی ریکوری نہیں کی جتنی ریب نے کی ہے اور اب تک وہ تین سو بلین روپیز کی ریکوری کر چکا یہ سب سے مڑی جو بات ہے جس کا کریڈٹ ان کو دینا چاہیے یہ بات ہے جہاں تک بات ہے کہ ٹلٹ ہوتی ہیں بات ہے کہ ٹلٹ ہوتی ہے وہ ایک بات ہے کہ عمران خان صاحب 20 سال سے انٹی کرپشن کی بات کر رہے تھے تو وہ حکومت میں آگئے اسی بنیاد پر لیکن وہ ایک اور بات بھی کر رہے تھے کہ میں رول ہوں گا بہت تو میں ان سے یہ روکیس کروں گا وہ شریفوں کو رولائیں قوم کو لڑھ رولائیں کہ مہنگائی کے توفال سے قوم رولنا شروع ہو گئی ہے صحیح راہل آپ کچھ کہنا چاہیں میں یہ بات چاہتا ہے تحقیقات بڑا مشکل کام ہے خاص طور پر جو سلاسیدان انہوں نے پیہ در پر ایسی تحقیقات بڑا مشکل ہے کہ آپ ان کو پکڑنا لئے مشکل ہے کیونکہ میرے پاس تقریباً ساری تحقیقات جنسی ہیں جنس کی میں رپورٹنگ کرتا ہوں تو بہت سے سکینڈل سامنے جنکہ پتہ تو لگ جاتا ہے کہ یہ راہل نے کی بھی ہے لیکن اس تک پہنچنا اس کے ثبوت اس کے شوائد یہ بہت مشکل کام ہے اور بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو ایک شوائد اگر آپ کو نہیں ملتا ریلیٹ نہیں ہوتی بینک سٹیڈمنٹ نہیں ہوتی تو پتہ ہونے کے باوجود آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے اس بندے کے اوپر لائس کومنٹ خاور صاحب ایک دیجئے گا ملکی خزانے میں سعود ان کے اندر اندر کچھ آئے گا لگتا ہے آپ کو مدیحہ جس طرح سے دیکھیں سعودیز آئے ہیں یو اے والے آ رہے ہیں قطر والے آئے ہیں اب عمران خان صاحب جا رہے ہیں چائنا جا رہے ہیں تو بائیلیٹرل ایگریمنٹس ہو رہے ہیں انویسمنٹس کی تو کافی امید ہے کرپشن کے حوالے سے بھی وہ بیریسٹر شہزاد اکبر صاحب کوئی ٹاس فورس کا ایک ہیڈ بنایا گیا ہے وہ لندن بھی جا چکے ہیں سویزلینڈ بھی جا رہے ہیں وہ لگے تو ہوئے ہیں اب یہ جو اپنی جو پرفارمنس ہے اب تو حکومت وقت نے دکھانی ہے دیکھیں اگر وہ اپنا اس جو ان کا مین سلوگن رہا ہے اس کے اوپر اگر وہ کاربان نہیں رہیں گے تو پھر یقینی طور پر ان کے جو سپورٹرز ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے وہ بہت خطرناک ہیں وہ ان کو اپنی پارٹی کو نہیں چھوڑیں گے بہت شکریہ کاؤر کمن صاحب ہمیں ویڈیو لنک پر شوائن کرنے کے لئے سلمان گنی صاحب آپ کا بہت شکریہ صاحب اور راہیل آپ دونوں کا بہت شکریہ ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان فائل دبا